محمد یوسف اب جس طرح سامنے آیا ہے میکی آرثر کا بیان سامنے آ گیا ہے انہوں نے دعویٰ بھی مسرحت کر دیا ہے عمر اکمل کا اور کہا ہے کہ انہوں نے کوئی گالیاں نہیں دی عمر اکمل غلط بیانی کر رہا ہے لیکن یہ تو اب ایک چیز تھی کہ انہوں نے کہا جی چیف سلیکٹر کے سامنے دی ہیں اب وہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دی ہیں یا نہیں دی کیونکہ ہم لوگ تو کوئی بھی وہاں نہیں تھے اور سکو بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے جو جتنے کی ہیں وہ باز کا گالی دیتے ہیں لیکن اس گالی میں یہ ہوتا ہے باز لوگ اس کو پوزیٹیو لیتے ہیں بہتری کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں مالی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے باز لوگ اس گالی کو برا سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے لیکن اس بات کو بڑھانا نہیں چاہیے اس کو پوزیٹیو لے کے اور جو چارے ہوتے ہیں ٹیم مینجمنٹ کوچ کیپٹن سلیکٹر اس پہ پورا ہوتنے کی کوشش کریں لیکن یہ کریگٹ ٹیم میں آنا آسان کام ہے اس میں رہنا مشکل کام ہے اس کو منٹین کرنا اس کی جو سارے ضروریات ہیں ساری چیزیں فٹنس ہے پرفارمنس ہے ساری چیزیں منٹین کرنا بڑی مشکل چیز ہے یہی بات سکندر آپ سے بھی جانا چاہیں گے کوچ جس طرح آپ بھی پہلے بات کرے تھے یوسف بھی یہی بات کریں کہ بہتری کے لیے ہر شروعیہ بھی کبھی کبھی اپنایا جاتا ہے کوچ کی جانب سے تو اس میں اتنی کوئی بات نہیں ہوئے اور اب تو مکی آرثر نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ دعویٰ مسرد کرتے ہیں انہوں نے کوئی گالیاں نہیں دی وہ غلط بیانی کر رہا ہے دیکھیں میں یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کوچ استاد جو ہیں کئی دفعہ ای ویش کہ میں وہ ریپیٹ کر سکوں ہم نہیں کر سکتے ٹیلیویزن کے پر اس قسم کی زبان بگر یہ کہ وہ اس کا مقصد ڈیریکلی آپ کو گالی دینا نہیں ہوتا کوئی ایک لینگویج کا حصہ ہوتا ہے ڈانٹنے کا حصہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ہمارے کپتان تھے سکندر وسیم جس طرح عمر اتمل نے پہلے بیان دیا کہ ان کو گالیاں دی گئیں مکی آرثر کی جانب سے اور کہا گیا کہ اکیڈمی آنے کے بجائے کلپ ٹریکٹ کھیلو لیکن مکی آرثر کا ری ایکشن جو سامنے آئے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی گالیاں نہیں دی عمر اتمل غلط بیانی کر رہا ہے تمام طرح معاملے پر آپ کیا کہیں گے یہ عمر اتمل اتنا اچھا پلے رہے ہیں کم از کم کوئی اس کو اس کا بڑا بتا دے کہ جس چھپ کر کے بیٹھ جائے دو ہفتے چھپ کر جائے نہ بول بس وقت بولنا ہے تو کریڈٹ پلے سے بول that's it I don't know کیوں ٹیوی پر کو لاؤ کرتے آنا اس کے فیملی والے بھی خود بھی اگر آپ اچھی پرفارمنس نہیں کریں دو دفعہ فٹنس سے although I like Umar Ackmal as a player دو دفعہ آپ کو فٹنس کی وقت واپس بھی دی گیا کوچ کیا تمہیں گوٹی میں بٹھا کے لوری دے گا obviously تمہیں کچھ نہ کوئی تھوڑا پہتا جھڑک پڑتی ہے کئی دفعہ اگر آپ ایسے unfit tour پہ پہ پہنچو جو ہمیں پتہ لگا ہے so I think کسی کوچ سے لڑنا یا کسی سے لڑنا it's not good for you yourself اب تین میں گا واپسی بھی کرتا ہے for instance ہی آتا ہے fit ہو کے واپس آیا ہوں تو وہ لڑکے بھی اس سے تھوڑا اتناب کریں گے بچیں گے یاد اس کا کچھ نہیں پتا کیا بار یا کے بعد پاہ کردے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ریسی پرکشن بڑے نیگٹیو ہو سکتے ہیں اس کے لیے himself to make a comeback into the team he might not be welcome in the team so he's not realizing کہ giving these statements out of the blue unnecessary statements the guy who himself got sent back from the tour because of its fitness test pass نہیں کرتا دوت افر آج کل کی ڈی این ایج میں میں نہیں کیا اس سے بری کچھ چیز ہو گی سکتی ہے جتنا اچھا یہ جتنا ٹیلنٹیڈ کرکٹر ہے یہ بچہ صحیح اور وسیم جس طرح یہ بات عمر اکمل نے اب جب میڈیا سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اندر بہتری لانا چاہتا ہوں دوسری جانب عوام کے سامنے فیصلہ کرنے کو کہا ہے کہ عوام فیصلہ کرے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کیا یہ ان کو زیب دیتا ہے یہ کوئی فیلم چل دی ہے یہ کوئی ڈراما ہے عوام کے آگے عوام wants you to practice man and wants you to play and wants you to fit عوام چاہتی ہے کہ تم پاکستان کے لیے کھلو اور پاکستان کے لیے جتاو وہ نہیں چاہتی پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا I mean I really don't care what's happening behind the scene as long as عوامر اکمل comes and play for پاکستان and try to win for پاکستان that the only thing should be matching to عوامر اکمل and that's not happening اور مکی آرثر کے اگر رویہ کی بھی بات کریں تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صفت ایڈمنیسٹریٹر ضرور ہیں لیکن احمد شہزاد کو اگر drop کیا ٹیم سے یا عوامر اکمل کو drop کیا ٹیم سے تو چیمپینز ٹوفی بھی جتائی بہتری ٹیم میں نظر آئی absolutely جب ہم نے اس کو لاس میں نے رمیز اور افیسل جب اس کو ریکمینڈ کیا تھا ان دو تیل کو پی سی بی نے ان کو پک کیا تھا اور اسی ریزن کے لیے پک کیا تھا کہ وہ تسیپلند ہے وہ حد چیز ایک سسٹم ہے یوں ساود ایفرکان سلاس آسٹریلین یوں وہ بوت کلچر ہے everything has to be ارگنائز everything has to be on time ڈے آف ہے تو ڈے آف ہے وہ ریلیکس بھی ہے سو یوں یہ یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں یار ٹیٹوز پہ واپس آ کے عوام کو بتاؤ ہوا یہ زیادہ ٹھیکی دیکھ رہا ہے میرا خیال ہے آج کل اور کوچنگ سٹاف کے روئیے کے بارے میں بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بھی کہا ہے انہیں اور سادھی سادھ یہ کہا ہے کہ چیئرمن اس چیز کا نوٹس لیں اب پی سی بی کا کیا ریکشن آپ ایکسپیک کرتے ہیں کیا رد عمل آئے گا پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے جبکہ یہ بات سامنے آگئی ہے کہ مکی آرثر نے کہا ہے کہ اکمل غلط بیانی کر یار اب ٹی سی بی کیا کرے گا فائن کر دائے گا اس کو پھر یہ پکنی ہوگا خود ہی اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاری مار رہا ہے you know it's really embarrassing to see you know پاکستان just won the champion's trophy who came back before the champion's trophy got dropped ریزن تھی اب اس کو کسی نہیں بتایا عوام doesn't want to know that at all ٹھیک ہے وصیم اکرم آپ نے وقت دیا اس تمام تر عام حملے پر پہنچ گیا